پریز دا لارڈ پریز دا لارڈ آئے ہم خدا کے نام کی تعظیم کریں اس خوبصورت وقت کے لیے اس گھڑی کے لیے کہ وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے اس کا تخت ہمارے درمیان لگا ہے اور آج پھر ہم خدا کے کلام کی زندہ سچائیوں میں سے اپنی رہنمائی کے لیے چند باتیں سیکھیں گے اور ان کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں گے کہ کس طرح خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے ہماری گائیڈنس کرتا ہے ہماری راہوں کو ہم وار کرتا ہے اور ہمیں لے کے چلتا ہے کس طریقے سے ہمیں وہ بتاتا ہے کہ کس طور سے ہمیں آگے بڑھنا ہے جب ہم اس دور میں ہیں تو آج روح القدس جو ہے پاکرو جو ہے وہ میرا اور آپ کا مددگار ہے یہ وہی مددگار ہے جسے یسو نے بھیجا یسو نے کہا راہ حق جو ہے وہ تمہاری مدد اور رہنمائی کرے گا اور وہ راہ حق جو ہے وہ پاکرو ہے خدا کا روح ہے جو آج بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے ایک خوبصورت وعدہ جو ہے خدا کا کیا ہوا ایک promise جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے سیکھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو پھر جو ہے وہ جو ہے وہ ہم practically طور پر ان کے اندر جو ہے وہ apply کریں گے کیونکہ application جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کلام کو سننا سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور یسو نے کہا جو میری ان باتوں کو سنتا اور ان کے اوپر عمل کرتا ہے وہ اس دانشمند شخص کی ماند ہے جس نے اپنا گھر چیٹان پہ بنایا ہے تو آمین ہم ان چیزوں کو جو آج ہم سیکھتے ہیں خدا کی حضوری میں اپنی زندگی میں apply کریں اور خدا مند ہمیں bless کرے گا خدا مند ہماری راہوں کی حفاظت کرے گا Amen God bless you Let's میرے ساتھ آپ نکالیے امثال اس کا چوتھا باب اور اس کی بارمی آئیت ہے امثال اس کا چوتھا باب اور اس کی بارمی آئیت ہے اور خدا کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے جب تو چلے گا تیرے قدم کوتاں نہ ہوں گے اور اگر تو دھوڑے تو ٹھوکر نہ کھائے گا خدا کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو میں دوبارہ پڑھتا ہوں غور سے سنیے گا جب تُو چلے گا تیرے قدم کوتا نہ ہوں گے اور اگر تُوڑے تو ٹھوکر نہ کھائے گا یہاں پر ایک بڑا ہی خوبصورت پرامس ہمیں نظر آتا ہے ایک بڑا ہی خوبصورت جو ہے وہ خدا کا وعدہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے اور وہ وعدہ کیا ہے اگر میں اس کو پیرافریز کروں یعنی دوسرے لفظوں میں آسان لفظوں میں اس کو بیان کروں اس کا مطلب جو بنے گا وہ یہ ہے اگر تُو سٹیپ بائی سٹیپ چلتا جائے گا تو تیرے سامنے جو ہے وہ رستہ کھلتا چلا جائے گا تیرے سامنے جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ اگر تُو بھڑتا جائے گا تو تُو ڈاؤن وڈول نہیں ہوگا تُو گرے گا نہیں تیرے قدموں کی ترتیب جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی وہ کیسے کیونکہ جب خدا ہماری راہوں کی حفاظت کرتا ہے جب خدا ہمارے ساتھ چلتا ہے تو وہ ہمیں کس طرح آگے بڑھاتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں لے کے چلتا ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم سوچیں اچھا دوسرے دو سٹیپ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے آگے راستہ کس طرح کا ہے آگے کونسی چیز ہے آپ کو اس چیز کے اوپر فوکس نہیں کرنا بلکہ جو کچھ خدا نے آپ کے سامنے کھولا ہے اس کے مطابق آپ کو قدم بڑھانا ہے اس کے مطابق آپ کو سٹیپ لینا ہے کیونکہ خدا کا طریقہ کار گائیڈ کرنے کا کیا ہے میرے عزیزو وہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلتا ہے ایک دم سے ساری چیزیں ہمارے سامنے کھول کے نہیں رکھتا بلکہ ہمیں قدم با قدم جیسے جیسے ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں ہمارے سامنے جو ہے وہ راستے کھلتے جاتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کے اندر کئی ایسے دروازے ہوں جو آپ کو بند نظر آ رہے ہیں کئی ایسی زندگی کے اندر کام ہیں for example ہو سکتا ہے آپ کے سامنے جوب کا ہے دروازہ وہ بند ہے ہو سکتا ہے آپ کے سامنے کوئی اور ہرڈل جو ہے وہ کھڑی ہے دروازہ بند ہے اب آپ دور سے دیکھے پریشان ہو جائیں گے کہ کیا کریں ہوں لیکن اگر ہم خدا کو ساتھ لے کے چلیں تو ہمارا خدا کہے گا step by step چلو اور جب آپ اس کے قریب پہنچو گے بے شک وہ بند ہے دروازہ لیکن وہ automatically کھلے گا کیوں کیونکہ خدا آپ کے سامنے سے ان ہرڈل کو ہٹاتا چلا جائے گا ان چیزوں کو ہٹاتا چلا جائے گا وہ دکھنے میں تو آپ کو بند نظر آئیں گی پر خدا ان کو آپ کے لئے کھول دے گا ایمین کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے جب وہ ہمارے قدموں کی رہنمائی کرے گا تو کوئی بھی دروازہ جو بند ہے وہ وہاں پہ قائم نہیں رہ سکے گا بلکہ وہ یسو کے نام میں کھلتا چلا جائے گا ہم گیت گاتے نا بند دروازے یسو نام سے کھلتے جاتے ہیں ایمین کیونکہ ہم یہ گاتے ہم نے سیکھا ہے کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو step by step ہمیں لے کے چلتا ہے اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں میں ایک چھوٹی سی اگزیمپل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ اگزیمپل یہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یشوہ بن اسرائیل کو لیڈ کرتے ہوئے یردن کو پار کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک شہر آتا ہے پہلا جو بڑا ہی مضبوط تھا جس کی دیواریں بہت زیادہ سٹرانگ تھیں اور بڑی چوڑی تھی یعنی وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ ان کا شہر جو ہے وہ بہت زیادہ سیکیور ہے اور وہ یرو کا شہر تھا تو آپ جانتے ہیں کہ یرو کی دیواریں اتنی بڑی تھی کہ برابر ایک ساتھ ان کے اوپر دو راتھ کٹھے باغ سکتے تھے یعنی دیواریں اتنی بڑی تھی کہ لوگوں نے دیواروں کے اوپر کیا ہو گئے تھے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے رہب جو فہاشہ تھی جس نے دو جسوس جو یشوہ نے بیجے تھے یرو کے اندر ان کو پناہ دی تھی اس کا گھر دیوار پہ تھا تو میرے عزیزو یہ شہر اتنی مضبوطی سے بند کیا گیا تھا اتنے سٹرونگ طریقے سے اگر ہم یشوہ کے چھٹے بات کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی وجہ سے کیا ہوا کیونکہ ان کو پتا چلا کہ وہ جنگ کرنے آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے شہر کو مکمل طور پہ بند کر دیا تھا اب آپ دیکھیں کہ یشوہ کی ساری ٹیم نے کیا کیا انہوں نے خدا کی ڈائریکشن کو فالو کیا انہوں نے ون بائی ون جو ہے وہ کیا کیا خدا کی ڈائریکشن کو ماننا شروع کیا خدا نے کہا کہ اس کے چوگرد جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا یہاں پر ڈیرے ڈالو اور اس کے چوگرد آپ نے روزانہ ایک چکر لگانا ہے اہد کا صندوق لے کر آگے جو ہے وہ کہن چلے گے اور وہ نرسنگے پھونکیں گے اور آپ لوگوں نے شاؤٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے للکارنا ہے زور سے اور جب ساتوں دن آئے تو سات چکر لگانا اور کیا ہوگا کہ وہ دیواریں تمہارے سامنے سے ٹوٹ کر گر جائیں گی وہ دیواروں کی بنیادیں ہل جائیں گی اور یہ دیکھیں کہ وہ دیواریں اندر کی طرف نہیں گری بلکہ باہر کی طرف گری ہیں تاکہ یہ نشان نہ رہے کہ باہر سے کسی نے ان کو مار کے گرائے بلکہ اندر سے باہر کی طرف گری ہیں یہ خدا نے دیکھیں کتنا بڑا اس کا اُس وقت کام کیا تو میرے عزیزو یشوہ نے بلکل خدا کے حکم کو اسی طرح مانا اور انہوں نے اس کے گرد سات چکر لگائے روزانہ ایک چکر لگاتے پھر ساتھ میں دن انہوں نے سات چکر لگائے اور جب انہوں نے للکارہ نرسنگیں پھونکے تو وہ ساری دیواریں ٹوٹ گئیں وہ سارے دروازے کھل گئے آج ایسا ہی ہے ہم کئی دفعہ اپنی طبیعت میں جلد باس ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جلدی جلدی سب کچھ سامنے آنا چاہیے ایسا نہیں ہے خدا نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ میں تیرے سامنے سے تیرے دشمن ون بائی ون کر کے ہٹاتا چلا جاؤں گا میں ایک ساتھ تیرے سامنے ان کو نہیں نکالوں گا بلکہ ون بائی ون کر کے نکالتا چلا جاؤں گا تجھے اپروچ کرتے جانا ہے جب تو ان کے قریب پہنچے گا وہ وہاں سے نکل جائیں گے جب تو دروازے کے قریب آئے گا وہ دروازہ جو بند ہے تیرے لیے وہ کھل جائے گا آج بھی ہو سکتا ہے کئی دروازے بند ہو اور آپ پریشان ہوں کہ یار میرے لیے میری جاب کا دروازہ کیوں نہیں کھل رہا میرے لیے میری جو ہے وہ لائف پارٹنر کا دروازہ کیوں نہیں کھل رہا میرے لیے جو ہے وہ میری تندرستی کا دروازہ کیوں نہیں کھل رہا آپ سوچ سکتے ہیں بہت سارے بہن بھی سوچتے ہوں کہ آپ گبرائیے نہیں ڈرے نہیں افریڈ نہ ہوں کہ کیا ہو رہا ہے آپ قدم بڑھائیں خدا کو اپنے ساتھ لیں اور سٹیپ بائی سٹیپ آگے کی طرف بڑھتے چلے جائیں جیسے ہی آپ اس کو اپروچ کریں گے آپ کا خدا آپ کے لیے وہ دروازہ کھول دے گا کیونکہ خدا کا کام ہے کہ بندنوں کو توڑ دینا خدا کا روح جو ہے وہ دروازوں کو کھول دیتا ہے بند دروازے کھل جاتے ہیں بائبل میں لکھا ہے یہ نہ زور سے اور نہ قوت سے بلکہ میرے روح سے ہو جائے گا میرے عزیز خدا کے پاک روح کو موقع دی دیئے کہ وہ کام کرے اور آپ کے بندنوں کو توڑے یسو کے نام میں آپ کی زندگی کی ہر ہرڈل جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جائے گی کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے جب وہ آپ کے ساتھ ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہی میری اور آپ کی راہوں کو ہموار کرتا ہے وہی میرے اور آپ کے سامنے جتنے بھی بندن ہیں ان کو ختم کرتا ہے وہی راہوں سے ہٹاتا ہے جس طرح اس نے بنی اسرائیل کے سامنے سے اس کے سارے دشمت اس کے سارے انمیز جو تھے ان کو ہٹاتا چلا گیا جیسے جیسے وہ بڑھتے گئے وہ ہٹاتا چلا گیا ان کو آج آپ کو بھی اسی طرح سے چلنا ہے خدا کو ساتھ لیں خدا کی روح کو ساتھ لیں اس کی رہنمائی کو ساتھ لیں کیونکہ ہمارے خدا کا طریقہ یہی ہے جب وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے تو بچوں کی طرح گائیڈ کرتا ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں ہر چیز سکھاتا جاتا ہے اور ہمارے آگے جو ہے وہ ہر طرح کا جو راستے ہیں وہ کھلتے چلے جاتے ہیں اس کی فیور کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہم وہ ساری چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں جن کو ہم کبھی سوچتے ہیں کہ شاید یہ کبھی ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے میں آپ کو اگزیمپل دینا چاہتا ہوں دو ہزار پانچ میں جو ہے وہ میں نے جب نرسنگ دو ہزار چار میں ختم کی تو دو ہزار پانچ میں اس وقت بڑا تھوڑا کریز ہوتا کہ یوکے کے لیے نکلیں آگے فردہ جو ہے وہ بڑھنے کو اکلی جائیں ایک سال میں میں نے کچھ کرنے کی کوشش کی اور میں نے یوکے کے لیے سٹڈی ویزا پلائی کیا آپ بلیف کریں کہ مجھے جو ہے وہ سٹڈی ویزا رفیوز ہو گیا اور میں بڑا ہی پریشان ہوا بڑا ڈسٹرب ہوا ایک دن تو میں نے پورا اپنا بند کر دیا اور میں بڑا ڈسٹرب ہوا لیکن کیا ہوا وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا میں نے وہاں پر رہ کے جوب کنٹینیو کرتنی شروع کی اور پھر خدا نے میرے لیے سٹڈی کا دروازہ کھولا جو میرے لیے مشکل تھا شاید میں کہیں اور جا کے وہ نہ کر پاتا میں نے وہاں سٹڈی کی دو سال پڑا اس کے بعد خدا نے میرے لیے ایک اور دروازہ کھولا میں یوئی میں چلا گیا ابو دبی میں رہا تین چار سال میں نے وہاں سپینڈ کیے پھر خدا نے مالٹا کے لیے دروازہ کھولا پھر میں امریکہ جانا چاہتا خدا نے مجھے امریکہ کے لیے دروازہ کھولا انگلینڈ کے لیے ہر ملک کے لیے جس کے لیے میں نے جانا چاہا خدا نے میرے لیے ون بائی ون کر کے وہ دروازے کھول دیا لیکن ایک وقت تھا جب میں سوئی تھا کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے اور میں ایک ساتھ لمبی چھلانگ لگا میرے عزیزو سم ٹائم ہمارے شاید خیالات بہت بڑے ہوتے ہیں پر آپ خدا کی گائیڈنس کے مطابق چلیں گے تو ون بائی ون کر کے سٹیپ بائی سٹیپ کر کے وہ آپ کو ترقی کی منازل کی طرف لیتا چلے گا آپ کی زندگی کے اندر بند دروازے کھلتے چلے جائیں گے اگر آپ مکاشفہ میں دیکھئے تو مکاشفہ کے تیسرے باپ کی آٹھویں آیت میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا اب یہ کون سا دروازہ ہے یہ ہماری نجات کا دروازہ ہے میرے عزیزو کہ ہمیں خدا کی طرف بڑھنا ہے خدا کے پاس جانا ہے اس لیے ہر کوئی اس چیز کے اوپر فوکس کرے کہ ہمیں نجات یافتہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں خدا کی بادشاہت میں انٹر ہونا ہے اور کیسے انٹر ہوں گے کہ ہم جب خدا کے ساتھ اپنا لگاؤ کریں گے ہم جب خدا کی رہنمائی میں چلیں گے ہم خدا یسو کو اپنا شخصی نجات دہیندہ قبول کریں گے اس کے بہائے ہوئے خون کو جو ہے وہ اپنی معافی کے لیے جو ہمیں بہایا گیا ہے خون اس کو جب ہم ایکسپٹ کریں گے تو میرے عزیزو ہم خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکیں گے کیونکہ اس نے ہمارے لیے دروازہ کھولا ہے ایمین وہ نہ صرف ہمیں جسمانی طور پر برکتے دیتا ہے دنیاوی طور پر یا فیزیکل طور پر برکتے دیتا ہے بلکہ ہمیں روحانی طور پر بھی بلیس کرتا ہے ہمیں روحانی طور پر بھی بڑھاتا ہے ہمارے لیولز اپ ہوتے چلے جاتے ہیں جب ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا ہمارے لیے آگے نئی ڈائمنشن کھول دیتا ہے نئے راستے کھول دیتا ہے روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی خداوند آپ سب کو برکت دے کبھی گبرائیں نہیں کبھی ڈریں نہیں بلکہ خدا پر بھروسہ کریں خدا کے پاک روح کی رہنمائی لیں خدا کے ساتھ ساتھ چلیں اور خداوند سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے لیے ہر بند دروازہ کھولتا چلا جائے گا اور آپ کے قدم کبھی ڈگ مگائیں گے نہیں آپ کبھی ہیزیٹیٹ نہیں ہوں گے آپ جو ہے وہ کانفیڈنس آپ کانفیڈنس سے برے رہیں گے آپ جو ہے وہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوں گے کیونکہ جب آپ خدا کی رہنمائی کے ساتھ چلیں گے تو آپ فاتح بنیں گے جس طرح یشوہ اور اس کی ساری ٹیم اس کے سارے لوگ جو تھے وہ خدا کے نام سے فاتح ہوئے اور انہوں نے یہ روح کی دیواریں جاتی رہیں یہ روح پہ شہر کو انہوں نے تباہ برباد کیا خدا نے انہیں فتح دی کیونکہ خدا کی رہنمائی میں وہ چل رہے تھے آپ بھی جب خدا کی رہنمائی میں چلیں گے پاک روح کی رہنمائی میں چلیں گے تو خدا آپ کو بھی اسی طرح فاتح بناتا چلے جائے گا آپ بھی غلبہ پائیں گے دوسری چیزوں پر جس طرح یسو یہ کہتا ہے جیسے میں نے غلبہ پایا ہے آپ کو بھی غلبہ پانا ہے اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہم خدا کی رہنمائی میں چلیں گے ایمین خدا ہمدہ آپ سب کو ورکت دے گوڈ بلیس یو آل